بسم اللہ الرحمن الرحیم کلر کے اور کئرٹ جائے گی اور انین ہے اور کیابیج ہمیں جائے گی تو ہم نے سب سے پہلے پہن میں آئل ڈالنا ہے ٹو ڈیبل سپون اس کے بعد اس میں سوٹے کیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم نے کئرٹ ڈالی ہے کیونکہ وہ سخت ہوتی ہے اس ہم پہلے دالیں گے اس کو سوٹے کر لیں گے دوسری طرف میں نے یہ آلو جو میں نے ماش کر لیا ہے تھوڑی دیر ان کو دو منٹ سوٹے کرنے کے بعد اب میں نے کیپسکم ڈالی ہے تو اس کو بھی ہم بس تھوڑا سا سٹیل فرائی کریں گے تاکہ یہ بہت زیادہ سافٹ نہ ہو جائے اب جائے گی اس میں کیابیچ تو یہ میں نے کیابیچ ڈالی ہے اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ فرائی کرتے ہیں ٹو منٹ کے لیے تو اب ہم اس میں میش کیے ہوئے یہ پوٹائٹوز ڈالیں گے تو یہاں پر جو ہیٹ ہے وہ میں نے بہت ہی سلو کر دی ہے تو ہم اس میں پوٹائٹوز یا بوائلڈ پوٹائٹوز جو ہم وہ مکس کریں گے اور اس کے بعد سپائسز ڈالیں گے تو اس دران جنہوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے یہ رمضان سپیشل ریسپی کو تو اس میں ایک ٹیبل سپون جائے گی چیلی فلیکس اور ہاف میں نے یہ پپریکہ ڈالی ہے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون یہ جا رہی ہے کورینڈر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا سالٹ اور ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گی بلیک پیپر یہاں پر ساری وجز میں نے یہاں مکس کر لی ہیں تو سٹوف میں نے آف کر دیا ہے اب تو اس کے علاوہ اس میں ان بیجیز کے علاوہ بوائلڈ کورن جو ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو آئی اب ہم شروع کر دی ہیں سیکنڈ سٹیپ تو اس کو ہم رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور دوسری طرف ہم نے لے لیا ہے چیز اور ساتھ یہ جا رہے ہیں بڑیٹ کرمز تو ہم یہاں دو ٹائپس کی ہم سلیری بنائیں گے تو پہلی میں میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ لی ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون یا ڈیر ٹیبل سپون جائے گا کون فلور تو اس کو ہم پانی کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کی یہ پتلی سی سلیری بنا لیں گے تو آپ یہ سلیری ایسے سمپل بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں میں نے یہاں ٹی سپون جو ہے وہ بلیک پیپر ڈالا ہے اور ٹی سپون ہی میں نے سال ڈالا ہے یہ آپ کی چوائس ہے آپ ڈالیں گا نہیں تو یہ دوسری سلیری ہم بنا رہے ہیں یہ یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپون فلور لیا ہے اور اس میں سمپل یہ پانی مکس کر کے ہم اس کی یہ سلیری سے بنا لیں گے تو یہاں پر میں نے یہ رول پٹی لے لی ہے تو رول پٹی کو ہم بیچ میں سے اس کو کٹ کر یہ دو حصوں میں کر لیں گے تو اس کے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں رول بنانے تو پہلے میں نے یہاں لیا ہے یہ مکسچر ہم نے فریج میں رکھاوا تھا دو تین گھنٹے کے لیے تاکہ اچھی طرح یہ سیٹ ہو جائے تو اس کو ہم اس طرح ہاتھ میں لیں گے اور اس کے اندر ہم چیز بھریں گے اور اس کو ایک ایسی پوزیشن میں لے آئیں گے جو ہم نے رول کے لیے اندر اس کے ہم نے سیٹ کرنی ہے تو ہم اس کو اس طرح لمبی سی پوزیشن میں جیسے کباب ہوتے ہیں سیخ کباب اس پوزیشن میں لے آئیں گے اور اس طرح ہم سیٹ کر لیں گے اور اس بات کا ہم نے خیار رکھنا ہے کہ جو ہم نے پٹی لی ہے رول پٹی تو اس کا یہ سائز تقریباً یہ اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے یہ ذرا سا کم ہی ہو تو آئیے ہم اس کے رول بناتے ہیں تو یہ رول پٹی میں نے رکھی ہے تو اس کے اندر ہم ایک رکھیں گے اور اس کو اس کے کنارے سے پکڑ کر فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہم نے اس کو ٹائٹلی ایسے رول کرتے جانا ہے اور اس کو پھر ہم بند کرنے کے لیے جو میں نے سلیری بنائی تھی میدے والی فلور والی وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کے کناروں کو اچھی طرح بند کر لیں گے اسی طرح میں باقی بھی یہ سارے بنا کر رکھ لوں گی تو اب کرتے ہیں ہم دوسرا اس کا سٹیپ ہے تو اس کے لیے جو ہم نے یہ والی سلیری بنائی تھی کون فلور والی اور یوگرٹ والی تو اس میں ہم پہلے اس کا ایک کنارہ ہم ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے تو ہم نے پھر اس کا سیکنڈ بھی ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے تو اچھی طرح اس میں یہ ڈپ کر کے تو یہ لیکوڈ سی ہونی چاہیے اس کے بعد ہم بریڈ کرمز میں اچھی طرح یہ رول کریں گے اس طرح تو یہ سائیڈوں پہ تو جہاں تک ہماری یہ سلیری ہوگی وہاں تک یہ بریڈ کرمز اس کے ساتھ لگ جائیں گے اسی طرح باقی بھی ہم اسی طرح دو دو کوٹ کر کے ان کو ریڈی کر لیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح ہم نے پہلے ایک کوٹ کرنا ہے پھر بریڈ کرمز لگانے ہے پھر اس میں سلیری میں ڈرپ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی کوٹنگ کرنی ہے اوپر تو یہاں پر میں نے یہ رول ریڈی کر لی ہے تو اسی جگہ آپ اس کو اس طرح اس پوزیشن میں فریز بھی کر سکتے ہیں رمضان کے لئے تو پھر اس سے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے تو آپ نے جتنے آپ کو لینے ہے تو اتنے آپ بنا کر اس طرح ریڈی کر کے تو فریز کر دیں اور جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ نکال کر اتنے یہ فرائی کر لیں فرائن کے لئے میں نے یہاں پین میں ڈالا ہے آئل تو اس کو ہم میڈیم ہیٹ پین کو ہم فرائی کرتے ہیں اور ہم نے دونوں طرف سے اس کو اچھی طرح فرائی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ان رولز کا اچھا سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں تو اب اس میں ہم نکالیں گے چلنے ہی میں تاکہ یہ آئل جو ہے وہ اس میں سے ڈسکارڈ ہو جائے اور اس کے بعد ہم پلیٹ میں اس کو رکھتے ہیں تو مجھے امید ہے آج کی یہ افتار ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو اسی طرح میں آپ کے لئے اور بھی بہت ایزی اور یمی ریسپی رمضان کے لئے لے کر آؤں گی تو آپ بھی بنائیے گا اس افتاری میں اور یہ چکن اور مٹن کے میچ کے ساتھ بھی ہم بنا سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا بلاغ میں تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ